بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کومیڈی کے بیتاج بادشاہ جناب جناب نسیم وکی بڑی میرے بانشاہ بڑی عزت افزائی تھی ایک میں نے جناب کا ہے اور ایک میں نے تشریف رکھتے کا ہے نہیں مجھے خود بینج جگہ تھا میں خود بھی کانشنس ہو گیا تھا ہاں ہونا بھی چاہیے تمہیں آپ رکھتے کہہ رہے ہیں ہاں ناظرین ان کے ساتھ موجود ہیں اپنے انٹلیکٹ کے علاوہ ہسی اور کہکوں کی وجہ سے شورت پانے والی ناجیا بیگ اور میرے بائیں ہاتھ ہیں سوہانہ سیال پیشے کے اطبار سے اداکارہ ہیں اور ساتھ ان کے بیٹھی ہیں نمرا مہرا پاکستان کی معروف گلوکارہ آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال ضرور موجود ہوگا کہ آپ نے اپنے اس نئے شو کا نام دیس بک کیوں رکھا لامہ اللہ اس کی ایک بڑی وجہ فیس بک ہے لیکن میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ فیس بک نے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ زدن میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا گلوبل ویلیج بنا کے رکھ دیا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس عظم کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم اس دیس کو ایک گھر کی شکل دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ در ایک گھر میں عصار قربانی اور محبت کے ساتھ ساتھ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی ہوں گے یہ اسی کام کے لیے بھٹے ہیں ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس دیس کی خوبصورت باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں امید کی شکل میں ہسی اور کہکو کی شکل میں یہ سارے کام ایک ہی وقت میں کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری رہنمائی بھی فرما دیا کریں اور ہمارے لیے دعا بھی کر دیا کریں اچھا سر جی دیس بک کے اوپر بھی فیس بک والا حساب ہوگا نا جیسے کھائے ٹینڈے ہوں گے اور سٹیٹس لگایا ہوگا آسم بریانی آسم پیزا ڈلیشیز مٹن اور کھائے پاپڑوں گے ناظرین دیس بک یعنی دیس کی اس کتاب میں جہاں آپ کو ہسنے ہسانے کا موقع ملے گا وہاں آپ کو امید نظر آئے گی ایک روشن پاکستان کی پوٹینشلز آف پاکستان کا ذکر کریں گے میں کئی بار اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں یہ بات ارز کر چکا ہوں حکمرانوں سے بھی اور آپ سے بھی کہ پاکستان نے جب بھی ترقی کی اور انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا انشاءاللہ لائف سٹوک اور زراد کی بنیاد پہ کرے گا اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اس حوالے سے اپنی منزل حاصل کرے گا آج کا ہمارا موضوع بھی اسی مناسبت سے ہے اور کاشتکار میرے جو بھائی ہیں وہ بھی آج اپنی رائے کا اظہار کریں گے ہم ذکر کریں گے انٹر کروپنگ کا یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی زمین پر ایک کی بجائے دو یا دو سے زیادہ فصلوں کی کاشت پوری دنیا اسے ایک جادو قرار دے رہی ہے اس انٹر کروپنگ کی طرف اس طرح متوجہ ہوئی ہے جیسے دیر تک بہو کو سوتا دیکھ کر ساس متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے دوپیرہ چڑ گئی ہیں ایدھیا نیدرانی پوری ہیں ہوئیں گے حالانکہ دوپیرہ ایک ہوتی ہے اس میں دوپیرہ کر دنیا ہوں گے نظرین آپ یقین کریں کہ پوری دنیا میں اس وقت اس پہ اتنا کام ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ پروفٹیبلیٹی کا مارجن بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے اگر ہم اپنے ہاں مثال دیں تو آلو کے ساتھ گنہ کاشت یا گنے کے ساتھ آلو کاشت کر لیا جائے تو آپ صرف اس ایک فصل سے یعنی آلو کی ایکسپورٹ سے ایک عرب ڈالر سے زیادہ رقم کم آسکتے ہیں سار چوہ صاحب کو یہ بھی تو بتائیں کہ ایک عرب ہوتا کتنا ہے پھر آپ کہو کہ یہ بھی بتائیں کہ ڈالر کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اس کو تماکوں کے علاوہ کسی چیز کا پتا ہی نہیں سار چوہ صاحب آپ نے شاید غور سے میری بات نہیں سنی ایک عرب ڈالر کا صرف آلو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سار آلو ماں دے آلو دے کارکے ڈالر کٹھے کارکے اپنے ملک دا کردہ تو لائیے نا نا اپنے تاڑے زمین دے پیار نہیں اتر دے پیار کہاں سے اس نے کردہ اتارنا جنید صاحب انیس سو روپے مہینے پہ ہم نے اس کو چودری رکھا ہوا ہے ہاں جی اے ننو چھتر مارنا لگ کوئی نہیں سی اے نموڑ پیسے پا کے چودری رکھے آئے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ کاشتکاری والے نہیں ہیں یہ جگت کاری والے ہیں اور مجھے پتا ہے میں نے ان کو کون سا جانگیر ترین بنا کے بٹھایا بلکہ جب میں کہہ رہا تھا کہ آلو اور گھنہ اکٹھا کاش کیا جاتا مجھے ڈار تھا کہ ادھر سے آواز آئے گی کہ سر جی فیرتا آلو مٹھے ہوں گے ساتھ والا کہے گا آلو نے گھنہ چھوپے آسے سر آپ نے ایک طرف کاشکار بھائی بٹھائے میں دوسری طب یہ خواتین بڑے زرگ پر گریس پہن کے بیٹھیں یہ کون سی کاشتکار ہے آپ کو نہیں پتا پاکستان کی کاشت میں زراعت میں خواتین کا کردار ریڑ کی اڈی کا سا ہے سارا کام تو بیچاری خواتین کرتی ہیں کہ جتنا گھنہ کاشت ہوتا ہے اس میں سے کم از کم پچیس فیصد گھنہ جو ہے وہ تو میری آنٹی چوز جاتی ہے ساری نہیں نہیں سر جی آپ لوگوں کو آتی ہیں باتیں کاشتکاری میں ہم ہاتھ بٹانا بند کر دینا تو آپ لوگ بھوکے مر جے ابھی آپ گننے کی بات کر رہے تھے گننے کی کاشت آج بند کر دے پکیاں چاوہ پی پی تاڑی مات بات جاوے آپ پا مائن کر گئی ہے آپ پا کہی نہیں تو آپ پا تیرے اگلے پچھلے آنٹا تیرے تو تین کھال چھوٹی یا میں آپ پا انو کی کہے پیٹھے ساری توری صاحب آپ کے پاس صرف ایک ہی مر لیا ہے میں چاہو دنیاں میرے کو ہیک مر لیا ہے اے میرے کام میں نے تو سوچو اے نا کو کنی زمین ہوسی میرے کو شاتف ہوتے اے تے اینی اینی مٹی لائی پھر دینے ایک دوجہ نو آن دے پھر دینے سک سیجھے میں لوگ کانو اپنی زمین آکھ ساں لوگ کی زمین دار ہندے ہیں مٹی دار نہیں ہا بھائیا او دے چھو فسل لائے لینے او سے مٹی نا ہاڈی بھی لے پلائے لینے چاہوڑی کے پاس ایک مرلہ زمین ہے اور اس کے پانچ بیٹے ہیں جن میں سے تین بیٹے اس ایک مرلے کی وجہ سے قتل ہو چکے اور اس کے حصے بھی ہونے ہیں اب دیکھو نا پانچ حصے ہوں گے تو مرلے کا کیا حصر ہوگا چھاہرے پانچ دے پانچ پتر اپنا اپنا حصہ شوپر چپا کے لیا اپنے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو آئیڈیل کامبینیشن ہے نا انٹر ٹرپنگ کا وہ مکعی اور سویابین ہیں پاکستان میں ستائیس لاکھ اکڑ پہ مکعی کاشت کی جاتی ہے ستائیس لاکھ اکڑ پہ اگر آپ اس کے ساتھ سویابین کاشت کر دیں اس کے ساتھ ہی بغیر کسی اضافی خرچے کے آپ سویابین پانچ ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت پاکستان ایک ارب ڈالر کا سویابین امپورٹ کرتا ہے یعنی آپ کو کل فائدہ کتنے کا ہوا صرف انٹر ٹرپنگ کے ذریعے اگر ہمارے پاس انٹر ٹرپنگ ہوتی تو ہم زمیدار نہ ہوتے ہمارے اپنے ٹریکٹر نہ ہوتے اور انٹر ٹرپنگ ہمارے ملک میں بہت پہلے سے ہو رہی ہے جنیس صاحب ایسے سبزی والی دکانوں پہ ہوتی ہے سبزی لے اتنی ہری مرچے اور ساتھ تنیا دیتا ہے بھائی جان وہ انٹر ٹرپنگ نہیں ہوتی وہ انٹر شاپنگ ہوتی ہے اور تم جیسے لوگ جو ہے نا وہ جگہ جگہ ہر سبزی کی دکان پہ جا کے پہلے تنیا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سودہ بات چلائیں گا اچھا انٹر ٹرپنگ کے بارے میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے اگر آپ انٹر ٹرپنگ کے ذریعے فصلے اگاتے ہیں تو آپ کو پھر خاد کی بہت کم ضرورت محسوس ہوتی ہے مثلا اگر آپ کسی بھی روایتی فصل کے ساتھ پھلی دار پودے لگا دیتے ہیں تو وہ نائٹروجن ہوا سے حاصل کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو اضافی نائٹروجن نہیں دینی پڑتی اسی طرح ڈی اے پی خاد جو ہے وہ بہت کم ڈالنی پڑتی ہے بلکہ بعض کیسز میں تو ڈالنی نہیں پڑتی آپ کے ہمسائیہ ملک ہندوستان میں جو کل زہر کاش رکبہ ہے اس میں سے ستائیس فیصد رکبے پہ انٹر ٹرپنگ ہو رہی ہے اور پاکستان میں آپ کے خیال میں کتنے فیصد رکبے پہ زہر کاش رکبے پہ انٹر ٹرپنگ ہو رہی ہوگی ایک فیصد سے بھی کم رکبے پہ انٹر ٹرپنگ ہو رہی ہے پاکستان میں سر جی من میرے ابو بھی انٹر ٹرپنگ تے کافی کام کر رہے ہیں ابا جی نے بڑا زبدت تجربہ کی ہے ہاں جی تمہاکھو کی فصل کے ساتھ ہکے بھی ہوگا دیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہکے زیادہ ہوگا ہے تمہاکھو تھوڑ گئے اب لوگ آکے اس کے ابا جی کو کہتے ہیں کچا جی تھوڑا سا تمہاکھو میلے گا اس کے ابا جی کاش پر کے کہتے ہیں کالو کچا ہم خود ڈائٹ ہو کے بھی رہے ہیں ہمارے ہاں میوزک میں بھی بڑی انٹر ٹرپنگ چل رہی ہے پہاڑی اور درباری مکس کر کے گائے جاہرے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے میوزک میں جو انٹر ٹرپنگ ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا کاشکار جو دنیا میں ہے وہ چاہت فتحلی خان اس میں تو فصلوں کا بیڑے کر دیا آپ نے اس نے باجے بیج دی ہے آپ نے کمپوزشنے بیج دی ہے آپ نے انٹر ٹرپنگ نہیں کر رہا وہ انٹر ٹرپنگ کر رہا ہے کیا آپ نے بیٹھ کے موسکر کیمہ کیمہ کر رہا ہے ساہر یہ بھی کرنا ہے باجی چھوٹی بوٹی دکھنے کی بڑی دکھنے کیا سر جی اس انٹر ٹرپنگ دے ویچے اسی کریلیاں گوشت بھی سکنے بہی کھڑے سر یہ انٹر ٹرپنگ کا اتنا بریلینٹ آئیڈیا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو اس کی ہوش کیوں نہیں آتی ہے بہت زبردست پیسٹن ہے اور میرا خیال اس کا جواب بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہوش نہیں آتی اس لیے کہ ان کے لیے کرنے کی اور بہت سے ضروری کام ہے بہت ضروری ضروری کام ہمارے حکمران کر رہے ہیں یہ انٹر ٹرپنگ اور یہ پوٹینشلز پاکستان ایکسپلور کرنا یہ فضول کام ہے یہ ہمارے حکمرانوں کے کرنے کے نہیں ہے انٹر ٹرپنگ ایک ایسا جادو ہے جس نے قوموں کی تقدیر بدل دیا اور کئی ملک انٹر ٹرپنگ کو استعمال کر کے اپنی ایکانومی کو کہیں سے کہیں لے گئے ہم نے بھی تو سارا کچھ حکمرانوں پر چھوڑا ہوا نا ہمیں خود بھی کچھ کرنا چاہیے جنیت بھائی ہم اپنی اس دیس بک کے اوپر ایسا کام کریں گے جو فیس بک کے اوپر ہوتا نا کم اس کم ہم جھوٹ تو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا بندہ کے نام آئکل ہوتا ہے ہوتا چودری جیسا ہے لیکن ہم یہ ایک چیز کا پرامس کرتے ہیں کہ ہم اپنی دیس بک کے اوپر ایسی چیزیں لے کر آئیں گے ایسی چیزیں بتائیں گے اور انشاءاللہ جس سے ملک جو ہے ہمارا اور بھی سونا ہوتا چلا جائے انشاءاللہ ملک میں لفظ وطن میں وہ محبت اور اپنائیت نہیں ہے جو لفظ دیس میں ہے لفظ دیسی بھی دیس سے ہے اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ دیس کی یہ دیسی خوشبو ہمارے اندر ہمیشہ مہگتی رہے باہت اچھے جنیس صاحب ٹائل آئی ہے پینٹکوٹ پایا تک اللہ تسی دیسی کر دے پاہتا چاہدری اللہ دیسی تپاہنا چاہیدہ جنیس صاحب ایک بات تو بتائیں شدرو Aimée یہ میرا simplلا بات کی انگریزی بولتہ جو یہ بھی انٹرکراپٹنگ میں یا تھی quandD ماں نے بہت چودری دے گھائیں 200 مرضی چودری بنید بچے دیکھیں یہ ستہرہ بے وکوفس بنا پہلی بار دیکھها بےوکوف لوگ تو سرہتے بےوکوف کپڑوں مالا چودری پہلے پیاری ویڈا تو میں ہنو بےوکوف کپڑے مالا سمجھی جانتے ہیں میرا نام شایان شایان یہ جو انہوں نے کپڑے پہنے نا یہ ان کے شایان کے خلاف ہیں اصل میں یہ چیتا پرنٹ ہے بیوکی صاحب چودرانی جو جہد میں رضا ہی لائی تھی نا اس نے وہ پھاڑ کے اس کے کپڑے بنائے ہوا بسکرہ بسکرہ یہ ہماری پر جائی کی رضا ہے ایک مرلے نا چودری اوہ میرے کو تے ایک مرلاوی نہیں سی اچھا اوہ تے میرے ابنے میں نو مار کے آکھے آئے ایک مرلا تے مرلہ ایسے چودری اپنی کام زمین کو جسٹیو ہے پتہ کیسے کرتے ایک مرلاوی بہت ہے زمین وہاں ناستے بیل نہیں رکھے انگلہ نا وائی بی جی وائی بی جی تو بات گاندہ اوہ میرا بیل تھاک گیا اچھا چھتی میری چلے انہوں کوئی فکر نہیں ہوں دی میری فصل اٹھے جائے گی ایک مرلہ تے ہے ساری اپنی پگڑی جی لا کے فصل دے راکھے دو زمین تے رکھو زمین مو گیا اچھا چکرانی کسہ ہی نہیں کر رہی کہ ساتھ کی گول رہے ہیں نہیں نہیں ایک کے کلے زمین سی اور تے باندرہ نے ان کبزہ کر لیا ہے اے اسی کبزہ کر لیا ہے تم باندرہو میں تو بلیک ٹائگر ہوں ناظرین آج کل ہر طرف صرف بکروں کی باتیں ہو رہی ہیں ہر بندہ آپ کو تھوڑی دیر تک دیکھنے کے بعد بکرا بکرا سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے ہر طرف بکروں کا شور ہے شور سے ہی ہاتھ ہے آج کل بیویوں کو بھی اپنے شور بکرا ہی لگنے لگ گئے آج کل میری بیوی نے مجھے کہا ہے اٹھ جائیں پٹھے کھا لیں لیکی پلیز بی سیریس آہ بی سیریس آپ تو بڑے سیریس ہو دوسری صاف نظر بھی آ رہا ہے اور سنائی بھی دے رہا ہے سارے گواہ میں بچارے انہیں تو کوئی سپریہ نہیں کیتا بھی ہوش لی لہذا بکرے کو تو سال میں صرف ایک دفعہ قربان ہونا پڑتا ہے اور بچارے شوہر کو پورا سال تین سو پینسٹھ دن آئیے آپ کو سیدھا عیدہ قربان کی مناسبت سے لیے چلتے ہیں بکر منڈی کی جانب آجا تینوں اکھیا او میں کہا پیل وان اے سیدھے کوئی گیمہ گیمی نظر نہیں آ رہی نہ تیری گیمہ گیمی گلی ہے یہاں پر سرکس لگا لوں ہاں یہ ناشوڑی والے بکرے رکھ لوں گیمہ گیمی نہیں اس پر اتنی حیرت والی بات کیا ہے ناچی بکرے ہوتے ہیں اور ناچی بکروں کا گھڑ جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان میں ناچی بکروں کا گھڑ جو ہے وہ جنوبی پنجاب ہے بھقیدہ ڈانسنگ گوٹس ہیں بڑے مہنگے داموں پر روخت ہوتی ہیں اور بہت خوبصورت ہے اور ان کو بہت خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے تاکہ ان کے جو ڈانس ہے ان کا جو رکس ہے وہ اور نمائنوں کے سامنے آئے اچھا یہ تیٹر پر ڈانس کر سکتے ہیں ہم نے ویسے بات کی ہے انہوں نے سیدھا نکال لیا ناچنے والا بکرہ او بھائی جانا لیکن ناچنے والا بکرہ اگر ہو تو خریدنے والا کیا کہے گا آنکے بھائی جان دو حلال کرنے والے بکرے دے دو اور دو ناچنے والے دے دو بھائی جانا ہم نے اپنا سودا لگانے کے لیے لوگوں کو بتانا پڑے گا بھائی یہ میکا بکرہ ہے یہ دیداری بکرہ ہے اور یہ نرگسی بکرہ ہے بھائی بھائی جانا ہوں بھائی بھائی اتنا ہو گیا ہے لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے بکرہ کان سے اخری دے گا بھائی بھائی صاحب اینو کدینی بیکھیا کون ہی ہے بھائی شکارپور سے آگے کے علاقے سے صرف ایک بکرہ بیچنے کے لیے ہے وہ سارے پیسے تے ٹرانسپورٹے لگ گئے انہیں نے تے ایک بکرہ بیچنا ہے ہمارا بہت احسر ہے تو ایک روپیا نہیں لگیا ہمارا بکرہ ہے کی مطلب اس کے ساتھ راستے میں مداری کرتایا ہے بابا مداری کرتا ہے باندر نال رکھنا سی تو نہیں اڑا رکھ لیا ہے بھائی ساتھ ہے نا وہ کھندے بھائی جانا اب میرے اللہ جوڑا وے دیو میں کار جانا ہے پا بھی تو انتظار کر رہی ہو نہیں اس کا بکرہ کا کھتے رہا میں ساری خوراگ بچیاں دیئے نا دوں خواتی ہے بچیاں دیا فیسا نہیں دیتیاں بچیاں دا سارا خرچہ میں انہا تے کارتا ہے اے ویکن گے تھے بچیاں نا جا کے مروٹی چھوٹی کھوانی اور بچیاں دا سارا خرچہ انہا تے کارتا ہی تھے انہا کتے کامتے پاہ تو اچھنا آگے اب بھائی بکرے ہیں کاریگر نہیں ہیں جان بخاری اے جی بیگم ہناری مجھے موسٹ ایکسپینسیو بکرا چاہیے تاکہ سارے ڈیفینس میں سٹن سٹن ہو جائے سٹن سٹن جی آئی مین بہجا بہجا ہو جائے تو لے دوں گا میں تو آپ کو ایک بکرے کے اوپر ڈیجے بھی لگوا دوں گا آپ نے ایچ مارکیڈ میں بکرا کھڑا کر کے اونچی آواز میں لگا دینا ہے بس بکرا ایسا ہونا چاہیے جو بھی دیکھے اس کا ماؤت اوپن کا اوپن رہے پای جان بکرا لینے ہو نہیں بھائی بیچنے آیا ہو بھائی کنے پیسے لینے نہیں کیا مطلب کیا مطلب کون ہو بھائی تم تجھے میں بکرا دکھائی دے رہا ہوں میں جناب تھا ڈا خیر خواہ منڈی جو چور پداری شروع ہوئی ہے تسوی میرے نال چلو بکرا تھا نو میں لیا کے دے آنگا تسستہ لیا کے دے آنگا کس خوشی میں نہ تم تین میں نہ تیرہ میں میں بتاتا ہوں ان لوگوں کی واردات منڈی میں آنے والے ہر بندے کے ساتھ واردات کا آغاز ہی ان لوگوں سے ہوتا ہے اور ان لوگوں کا دونوں طرف سے کمیشن ہوتا ہے یہ گاگ سے بھی کمیشن لیتے ہیں اور آٹی اور بیپاری سے بھی کمیشن لیتے ہیں سر میری روزی میں ٹانگ نہ مارے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بھائیہ پیسوں کی فکر بلکل نہ کریں مجھے ایسا بکرا دیں کہ اگلی بگ گیتر لوگوں کو یاد رہ جائے کہ میسیس بخاری نے قربانی کی تھی آپ نے بکرا جو ہے یا دکھاوے کی لیتے ہیں دونوں کے لیے قربانی بھی ہو جائے گی اور دکھاوے بھی اور بھائیا بکرا ایسا دیں کہ جس کا گوشت فریزر میں اگلے دو سال تک آؤٹ اوف وڈر نہیں ہونا چاہیے آؤٹ اوف وڈر نہیں ہے بیٹن میری پھر یہ کام کھا رہے ہیں بکرا فریزر میں دکھنا فریزر کے پیچھے باندھ کر رکھنا ہے پیج اتنے مرجی سال نکال لینا آپ بتائیں آپ کو مجھے کوئی پرنٹڈ بکرا دیکھائیں تو بابا یہ دیکھو نا ادھر دیکھو بابا یہ اوپر سے چوکلیٹ ہے اور نیچے سے بوس کی ہے بابا اس سے سا پرنٹ کوئی بھی رہے بابا ادھر بابا باز کر رہے ہیں جلو سا کر رہا ہے اب اچھے پرنٹڈ بکرا دیکھنا یہ دیکھو جی پرنٹڈ بکرا او مائی گاڈ کتا پیانا گھوٹ ہے اینا او نائس اس کے ہیرز کتے پیار ہیں اس کا کلر تو نہیں اترے گا نہیں جی نہیں اس کا کونسی شیمپو سے واش کرنا ہے آپ کنڈیشنر اور اس کا شیمپو ماں کو ساتھ دوں گا آہ نائس بھائیہ کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ پیمپر بھی لگا لے اس کو بھائیہ پیمپر لگا لے اس کو اس کو یو ایس بھی لگا لے اس کو بھائیہ یو ایس بھی بھی آپ تا جائے مسیس رحمان تو جل جائے گی جل کے راک ہو جائے گی یہ دوندہ سی ٹی بہت اچھی مارد ہے آہ نائس بھائیہ ہم نے کونسا اس کے ساتھ فلم دیکھنی ہے بھائیہ ہم بچی بات کرتے ہیں بھائیہ جان تُس ہی اے لوگوں اے دی کھال دیتے تو انہوں جائد بھی پوری آئی ہے میں گئے پیمپر بھائیہ دیں گا بھائیہ 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 دہ ہزار دے گا پکواتے 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 بھائیہ 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 مسلسل دے گھرائیے بھائیہ بھائیہ موضی بھائیہ ڈούس کیون who ہ اے بھائیہ کتنے کا ہے یہ بکڑا اب بھائیہ بینڈ کے مو گونا سستہ دے دوں گا پہنٹیز آر تو کٹنا لیں تپڑ مروں گا ترے مو گے پر یہ پہنٹیز آر والی فیملی لگتی دنے جان کا بچہ نہ ہو تو ایک لہکہ پہنٹیز آر کا ہے جی ایک پہنٹیز کا کچھ تو کم کرو اوہ بخاری کیا کر رہے ہو اگر میسیس رحمان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بکڑے پہ بہاوتاو کیا ہے میری تو نوز کٹ ہو جائے گی میری جیب کٹ ہو جائے اور تمہاری نوز کٹ نہ ہو یہ لہ بھائی اور تم بھی کچھ کٹ کرو اوہ بھائی بکڑا آپ کا ہو گیا ہے پتہ کہ آپ نے سمجھ لو کہ دیڑی لگا لیا ہے اچھا اس کو گھر چونڈنا ہے یہ ڈال لے بڑا ہے اس کے کتنے پیسے ہے تیرے ستائیزار چونگے گا دے اس کو بھی بھائی میں جہاں گھر کے تمام کام کر سکتا ہوں یہ بکڑا مجھ سے کیا اٹھایا نہیں جائے گا بخاری بھائی ستائیزار چونگے گا وہ بھائی آگیا ہے یہ بہر ہے ہاتھا تے ستائی مرو آتا ہی نا لوٹ لے آئی ہنے بکڑا ہے برندی جی بہیتا سستا ہی بہیتا بکڑا لیا کہ ادی دوروں میں بکڑے لیا گیا میرا کرایا تو وہ میں واپس جانا ہے بھائی تیرے ڈالے پہ جاتا کوئی نہیں ہے کھام کا تُو کرایا اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے تیرے پر ڈالا کون سا ہے مارے ڈالا اچھا بھی گزالا دیکھو بھائی کی سارا گرتا پھر رہا ہے اوہ کاکا اوہ پپو ادھر جاہے جاگے اس سے بکرا سمال جیسے باتی ہوگا اس نے اٹھا لیا ہے وہ گر جائے گا کہیں اوہ رکھا کرا جے نو اوہ استاذ میرے آ لے دے چاہا لیا اوہ ٹھہر جے چاہا لیا یہ پتھی کی طال السلام علیکم السلام علیکم آپ بکرے بیچتے ہیں نہیں میں نے ارکولر لگائے ہوئے ہیں یہ کھسو مالا ارکولر ہے ٹھیک ہے یہ اپنا تھنڈی واہ دیتا ہے یہ تھوڑی تتھی واہ دیتا ہے بکرے بیچنے ہیں میں یہ کراہ پر دیتا ہوں سچی مجھے بھی کراہ پر چاہیے رینٹا بکرا میں نے تو ایسی بات کی کتھی رنٹا بکرا چاہیے مجھے کھڑا کھا کھا گیا رنٹا کھا رہتی بی 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 رنٹا بکرا کونسا ہوتا ہے اچھلی میں ٹک ٹک بناتی ہوں تو میں نے بکرے کے ساتھ ٹک ٹک بنانایا ہے میرے 3 ملین فالوور ہے اچھا جو بکرا میں آپ کو دے رہنے ہو اس کا ٹین ملین ہے ہاں اس نے اپنی آکاونٹ بنایا ہوئے ٹک ٹک کا با جی ہے جوڑا لوگو والا آخری ڈانا ٹک ٹک چھے کام مانا میری بات سنے دراصل بات یہ ہے کہ آپ بھی مشہور ہو جائیں گے اور آپ کا بکرا بھی وائرل ہو جائے گا آہ نا بی بی ہمیں مشہوری کی ضرورت نہیں ہے دراصل نا اس سال مجھے قربانی نہیں کرنی آہ 3 ملین ترے فالوور ہیں قربانی دہنے کرنی نہیں ہے اتنا پیسہ کہاں لے کے جانتا نے اوہو میرا آکاونٹ آج کل فریز ہے تو میرے بابا جی نے کہا تھا کسی بکرے کے ساتھ ویڈیو بناو وائرل ہو جائے گی مجھے ایسا بکرا دکھائیں جس کے ایکسپریشن بھی اچھی ہو اور لپسنگ بھی اچھی کر لیں لوگوں کو بکرا چاہیے سنگوں والا اس کو چاہیے سنگوں والا باجی یہ لے لیں یہ دیکھیں آپ کے سوٹ سے میچ کر رہا ہے بجلی پہ چلنے والی مکھی پاگل ہو گیا گھر جا کے وہ براؤن سوٹ پہنے گی پھر بکرا بھی چینج کرے گی پاگل تھے نہیں جاتا ہے میں کہے بیکی دیکھیں میری بات سونے آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ کو دیکھیں آپ تو اونٹھوں کی کرو قربانی آپ کو دیکھیں آپ تو گائے کی قربانی کرو ایک بکرا دکھا دو پھر بکرا دکھا ہے پہلے در لے کر آئی یہ بکرا ہے دیکھو باجی پھر جا بھائی اس کو کلر فول چاہیے کیسا تو بد قسمت ہے جب گا گا پیچھے چلا جاتا ہے تیجی قسمت خراب ہے نا ادھر آ ادھر آ یہ ہے کام کے وقت ادھر آ میں بکرا ہے کہ دو بکرا ہے نہیں نہیں یہ بڑا چھوٹا سا ہے باجی اس کا اکسپریشن بہت اچھا ہے اس کا نئے نقش دیکھو آپ کی نوز کے ساتھ نظر آنا چاہیے باجی جب بکرے کے ساتھ لوگ کہیں گاہ بکرے کی دیکھو کتنی اچھی یار کو اپنا آتی ہے باجی جلدی بکرا لو وہ میری کی دیاڑی لگے ہاں میرا بکرے لینے سے تمہاری دیاڑی کا کیا تعلق ہے باجی بچیاں دی لوٹی کمانی کو یہ سان ہے اے اکاڑیوں میں ڈالا لیا کی آیا سامنے ناکا لگا سی انہ نے ہاتھی تھی تا جی میں ڈالا ہونا دے لیکن مجھے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو ہی بنانی ہے بکرے کے ساتھ باجی جا کے جانت مرزا کے ساتھ بنا تو بکروں کے ساتھ بنا رہی ہے بایا مجھے بکرا چاہیے نہ چھوٹا نہ موٹا نہ ہرا نہ پیلا نہ نیلا سستہ ترین بس بکرا چاہیے آپ صحیح جگہ پہ آئیو باجی یہاں پر جو بھی چیزیں ترین کی طرف جا رہی ہے ترین کی طرف جا رہے ہیں ہاتھ دو گئے بابا سستہ ترین بکرا بھی تمہارے پاس ہے خوبصورت ترین بکرا بھی تمہارے پاس ہے اور بہترین بکرا بھی تمہارے پاس ہے ہم تو جیسے ہیتر گانس میں چنے آئے آئے اے باجی تم کو سستہ ترین بکرا چاہیے نا یہ لے جاؤ بیس سر پہ بھی ہم سے لے جاؤ ہم یہ کیسا ہر گئی مانگائی جیت گئی باجی بہترین بکرا بھی اس کو سستہ بکرا جائیے وہ بکرا لے کے ہو جس کے دان ٹوٹے ہوئے ہیں ایل بی کے ساتھ نہیں جوڑے ہوئے ہیں وہ لے کے را جا شاباش اور جو دلیا کھاتا ہے زیادہ آجا آجا لو جی اس سے سستہ بکرا کوئی نہیں ہے اس سے سستہ نہ پھر شاپر ہی ہے شاپر کتنے کا ہے یہ بکرا ستر زار کا ہے ستر ہزار بھائی جان کم کرو یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں چل پہنتی زار دے دے نی بہی بھائی قم کرو 20 دے دے قم کرو یہ بہت زیادہ ہے باغ جی بھائی 고aks میں کر wtf نی بھائی تھوڑے اور کم کرو ق tools تھوڑے سے تمہار کرو باغ جی بھائی وزار لے تو شاپر لے اور آپ دل کپڑا لے کسی گھر سے پاہے اید کے بعد کسی سے گوشت لے کسی سے صرح لے اور کسی جدا کھال لے نہ اپنا باکرا تمیر کر لے سلجا شاباش ناجرم بکروں کی باتیں بھی ہو گئیں ہم سب کی آپس کی باتیں بھی ہو گئیں اور اب ہم باتیں کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ بے سے بکرے بے سے مہمان سر جی کیا ہو گیا مہمین سے مہمان ہوتے ہیں یار اینکر ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ بندہ جو بات جب مرضی کہہ دے جب بات نام بنے تو بھی بنا دے آپ کو پتہ آپ کی تو چل جا نہیں ہے میں نے اس لیے بیچارے بیچارے ہوتے ہیں مہمان بے سے بیچارے آچھا کل کا دن جو ہے نا وہ جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کردار ہوتا ہے وہ نمبر ون تو کسائی ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جب کسائی کا کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر جو سب سے زیادہ جس کا رول اہم ہوتا ہے وہ پھر ڈاکٹر ہوتا ہے ہر بندہ گوشت کھا کھا کے اسی کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان کون یہاں پہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحبان اچھا آپ ڈاکٹر ہیں اچھا آپ فیوچر کے ڈاکٹر ہیں بیٹھا آپ کیا سیجیسٹ کریں گے یہ جو گوشت خوری کل کریں گے ہم صبح سے رات تک جب تول کے بھی نہیں کھائیں گے گلنا تو دور کی بات ہے ہم بھڑم 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 کریں گے گوشت کے ساتھ تو کیا سیجیسٹ کرتے ہیں آپ ابھی کیا سیجیسٹ کرنا ہے خود ہی کہہ دے میری اپنی طبیل ٹھیک نہیں اچھا بیٹھا آپ ذرا ہمارے بیورز کو بتائیں نا کل جو سلوک ہم نے گوشت کے ساتھ رواہ رکھنا ہے اس کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدبیر ہی بتا دیں ہمیں سر میرا تو یہی ہے کہ گوشت ایک تو اچھی طرح کوک دو اچھا اچھا ہاتھ تھوڑا تھوڑا کھائیں گوشت اچھا ایک تو اچھی طرح کوک کو پکا ہوا پروپر ہو صفائی کی ہو اور تھوڑا کھائیں شاہب بھڑا تھوڑا کھائیں کھانا بھی ہیل پہ ہوتا ہے پھر بھی تھوڑا تھوڑا کھائیں حالانکہ یہ مجھے کہنا چاہیے جتنی میری سہد ہے تھوڑا تھوڑا بیٹھا آپ کو ملتا ہی تھوڑا ہے تو آپ نے زیادہ کھائیں گے میں گوشت کھاتا ہی نہیں میں کیما کھاتا ہوں صحیح ہے صرف میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آپ نے سیٹ لگایا ہوئے یعنی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ آپ نے خود بنائیا ہے یا آپ نے ٹھیکے بھی بنوایا ہے ڈیٹھے نا تھکے دار سے بنوایا ہے نا خود بنیا ہے ہم نے قبضہ کی ہے ہم نے خود بنوایا ہے اور سر پہ کھڑے ہوکے تھکے دار کے پھر بنوایا ہے اور بڑی مینیت سے بنوایا ہے اور اب ji ریکویسٹ کر کے بنوایا ہے اور اب تھکے دار کی ریکویسٹ کی ہے حالانکہ تھکے دار تو گیرا تھا میں تھکا نہیں لیا دو اٹھا اور کنزی کے ایکٹنگ کا شوق ہے یہ بتائیں یہ میرا شعبہ ہے نا اگر کسی نے مجھ سے اچھی کی نہ چاہ ملے گی نہ کافی ملے گی آپ بہت رہے ہیں نا میں ایسے ایسے جلس ہوتے ہیں یہ جلس ہوتے ہیں اچھا بیٹا آپ ایکٹنگ کر سکتے ہو جو بھی ہم کہیں گے سر آپ سیچویشن بتائیں پھر ایکٹنگ دیکھیں میری سلے بیٹا میں آپ کو وہ سیچویشن بتاتا ہوں جو ہر دوسرے دن میرے ساتھ پیش آتی ہے لیٹ نائٹ گھار آیا ہے اور بی بی غصہ میں بیٹھی ہے آپ نے اور آپ نے کوئی بانہ نگا لیا ایسے سر یہ امام تاری کی بات ہے یہ سیچویشن نہیں ہے یہ حقیقت ہے سر میری تو بھی شادی نہیں میں یہ رول کیسے کر سکتا ہوں آپ نے تصوری کرنا ہے نا آپ سوچ لیں کہ یہ وکی آپ کی بی بی ہے آپ پوچھے لیٹا فرلیٹ کو آئے پوچھے اچھا پہلے میری رسامندی تو پوچھ لیں یار اتنا خوبصورت ہینڈزم شوہر دے رہے ہیں تمہیں ہاں میں ٹوٹ پہنے کتھوں ہیں تو زیادہ بارہ و جا دننا میں ترے پیوزی نوکر لگی ہے ہاں پتا آپ کا کترے انتظار کریں وکی 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 اپنے تجربے کی روشنی میں سجیسٹ کرو بابی تم سے یہ پوچھتی ہیں تو ان کے ایک آدمے جھاڑو دوسرے میں جوتا ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے پکا پتا تھا کہ یہ کوئی سچویشن نہیں سر مجھے گندہ کرنا ہے د Care forward دو 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 اللہ دو دکھی دکھ 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 یار انھوں لڑھا لڑھا کے فوری بندہ بانگے ہیں بندہ اندر بنیں ہیں تو بھی بندہ بننا سارجی چاٹھی بوڑی تازے갑 سو رہ بیجا کسیبل تو چپکر ہیں تو پیانے ہیں میرے بی بی دیگال ہو رہی ہے ہاں ستا ہے جون لیٹ مرے ہو کر بیگم بیگم میں تو ٹائم پہ گھر آ رہا تھا وہ رستے میں میری بائی کے چاروں ٹائر پینچر ہو گے تو اس لئے میں لیٹ ہو گیا میرا ستیا ناس میں نے ایک ٹائم دی روٹی نہیں دندہ موٹر سیکل دے چار ٹائر لو آئے میرا سوال ناسی بیک صاحبہ سے ہے کہ میں آپ کی ہنسے کی اتنی بڑی فین ہوں اتنی بڑی فین ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح ہمیشہ ہستے ہی رہتی ہوں میری امی گھر میں جب بھی مجھے کوئی کام کہتی ہے میں انہیں ہس کے دکھایا دیتی ہوں تو وہ مجھے اکثر کہتی ہے میں تینوں جدو بھی کام کہنی تو ناجیہ بیک بان کے بھائی یا نہیں یہ تو مجھے بدنام کیا جا رہا ہے گر گر میں بدنام کیا جا رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ناجیہ کتنا اچھا ہستی ہے گھر میں جب کوئی سنجیدہ بات ہوتی ہے ناجیہ کو باہر نکال دیتے میں صرف آپ لوگوں کو بتاؤں یہ سرپرائزنگ ہوگا آپ سب کے لیے لیکن میں ہستے ہستے گھر کے سارے کام بھی کر لیتی جب یہ ہستے ہوئے گھر میں سارے کام کر رہی ہوتی ہے توڑی پاگل بھی لاغ رہی ہوتی ہے تاکہ مہے سفائی کر رہی ہے ہم تو ہنٹیوں میں بھی بھائی بھی لاغ رہی ہوتی ہے انرازیہ کے گھر سے جب بھی ہسی کی اواز آئے ہم جو کام کر رہی ہیں آپ لوگ جو مرضی کہتے ہیں ناجیہ کی ہسی کو پوری دنیا نے کاپی کیا ہے جنید سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں ملکی صورتحال اس وقت اتنی پریشان کن نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اچھا ایک تو اس کا روایتی سا جواب ہوتا ہے جو ظاہر ہے امید افسا ہوتا ہے لیکن میں پورے تیہکن کے ساتھ اپنے آڈینس کو بھی اور سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد یہ دن بدلیں گے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے یہ چوبیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ اتنی زیادہ آبادی والا کوئی ملک جو ہے نا وہ اتنی دیر بے پتوار کشتی کی طرح ہچکولے کھاتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا یہ واحد بدقسمت ملک ہے جو اتنے پرسوں سے ہچکولے کھا رہا ہے لیکن اب یہ ہچکولوں کی بھی ایک طبعی عمر تھی جو پوری ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دن جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن سرچیس کے لیے ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا سارے انہوں کامتے جانا پہے گا بے لے بیٹھ کے گھلے کھار دے دیں behaved حلا کامتے جا اب اب diagonائے میں ہمیں کام又 ہے اب کہ تپہلے تو آپ کو جانا چاہیے بہلے بے لے بات کی توجہ کرتے رہے اب میں کام پھی آیا ہوں چاہی آپ خدپرہ اسguardائیوں کام ہے ہاسا تھ 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 آپ نے آیجز آسپیٹل میں سینڈیر گینکالوجیسٹ لگی ہوئی ہے ہاسا تھ 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 dass ہمارا ہسا تھ 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 connہ آپ یہ اعلنس مجھورے دaireت 준� 그건 ایدرنجاز لے کے جانے آگے سڑک بنن رہی ہے ہوا میں فضا میں سڑک بنا رہی ہے سر میں شہروں اور تھوڑی سی شہری سنانا چاہتا ہوں تھوڑی سنانا زیادہ میں حضم نی ہوتے ارشاد چراغو آف تاب گم بڑی حسین رات تھی شباب کا نکاب گم بڑی حسین رات تھی مجھ کو پلا رہی تھی وہ کہ خودی شما بج گئی گلاس گم شراب گم بڑی حسین رات تھی لکھا تھا جس کتاب میں کہ عشق تو حرام ہے وہ کتاب گم وہ نساب گم بڑی حسین رات تھی شباب کا نکاب اب ہم نمرا سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ذرا ہمیں سنائیں گے ملوی یہ تھا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ عام لوگوں کی صرف خواہشیں اور امیدیں ہوتی ہیں اور کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبیں ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اسی وقت عید سپیشل شو میں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ